بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوز میں سید کاشی فریل آپ سب کو خوش حمدیت کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو کو ٹاپک جو ہے وہ آپ کے لکی سٹون کے حوالے سے ہے کہ آپ کو آپ کو کون سا آپ کا سٹون جو ہے وہ لکی سٹون ہوتا ہے اور لکی سٹون جاننے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے آپ کیسے اپنا لکی سٹون جو ہے وہ دریافت کر سکتے ہیں اس حوالے سے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابتدائی معلومات دیں گے اگر آپ نے اس سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تک کہ آنے والی ویڈیوز اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں اگر آپ اپنا لکی سٹون بات سٹون جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنا نام والدہ کا نام date of birth اور جو ہے وہ ہمیں ویڈیوز کر دیں ہمارے نمبر پر تو ہم آپ کو لکی سٹون کے مطلق آپ کو معلومات دیں گے اگر آپ کوئی ذاتی ذاتی ستخارہ پنوانا چاہتے ہیں کوئی ایک سوال کا جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے کسی مسئلے کا حل جاننا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ ہمیں ویڈ سپ تمہارے نیچے سکرین پر نمبر دیئے گئے ہیں رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو مکمل طور پر اس حوالے سے گائیڈ کریں گے اس کے لئے اگر آپ کوئی لوگ بنوانا چاہتے ہیں جیسے لوہ مشتری، لوہ اتارت، لوہ مریخ، لوہ شمس لوہ زہرہ، لوہ زہل یا ساس تارو بارہ برجو کی لوگ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبر سے نیچے سکرین پر دیئے ہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں آگاز کرتے ہیں ویڈیو کا سب سے پہلے جو لکی سٹون جاننے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کی تاریخ پتائش ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو اپنی تاریخ پتائش یاد ہے تو اس میں دو طرح کے نورالوجی کا مطابق جو ہے فیگرز آتے ہیں ایک تو آپ کی ڈیٹ آب برث ہے ڈیٹ آب برث سے مراد ہے کہ ایک فرد ہے جس کی تاریخ پتائش جو ہے وہ اٹھارہ چھے ہے اٹھارہ چھے انیس سو ستر ہے تو اب اس کی جو برث ہے بسیگلی برث ڈیٹ جو ہے وہ اٹھارہ ہے تو ہم اس میں اٹھارہ کو ایک اور آٹھ کو جمع کریں گے تو نو آئے گا تو یہ اس کا برث نمبر ہے اب ہم برث نمبر کے مطابق جو ہے اس کا برث سٹون جو ہے وہ کلکلیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس کا لکی سٹون کلکلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں اس کی ٹوٹل جو ڈیٹ آب برث ہے اس کے عداد جو ہے وہ کاؤنٹ کرنے ہوگے اس میں اگر اٹھارہ اس کی ڈیٹ آب برث ہے تو اس میں ایک اور آٹھ جمع کر کے نو بنیں گے اور اگر چھے اس کی ساتھ مہینہ ہے تو اس کو جمع کریں گے تو پندرہ بن جائے گا اور پندرہ کو اگر دوبارہ جمع کریں گے تو چھے بن جائے گا اسی طرح سے انیس جو ہے اس کا عدد جو ہے وہ ایک ہے اور ساتھ کا ساتھ سیون ستر کا جو عدد ہے وہ ساتھ ہے تو ایک اور ساتھ جو ہے وہ آٹھ بن جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سے پہلے جو ہم نے اٹھارہ سے پہلے ایک کو کٹھا کیا تھا یعنی نو نمبر اور نو اور چھے کٹھا کر کے تو وہ چھے عدد بن چکا تھا تو ادھر چھے عدد بن جائے گا اور انیس سو ستر جو ہے اس کا جو ہے وہ آٹھ عدد بن جائے گا تو یہ پانچ عدد جو ہے وہ بن رہا ہے میں آپ کا اس کو اس کو قسمت کا نمبر بھی کہتے ہیں اب یہ قسمت کا جو نمبر ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کی لکی سٹون کے حوالے سے جو ہے وہ کلکولیشن ہوگی کلکولیشن کرنے کیلئے یہ کیا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے پہلے تو اپنی قسمت کا نمبر جو ہے وہ نکال لیں جو قسمت کا نمبر آپ کا جب نکل چکا ہے تو اب اس کے بعد جو ہے اب اس میں جو پانچ جو ہے وہ قسمت کا نمبر جس کو دیسٹنی نمبر بھی کہتے ہیں اب یہ آپ کا دیسٹنی نمبر جو ہے وہ آپ کا نکل چکا ہے آپ ڈیسٹینی نمبر کے مطابق آپ ڈیسٹینی اپنا سٹون یا ڈیسٹینی کسٹل جو ہے وہ نکال سکتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر تو آپ کی ڈیٹو برد کے مطابق آپ کا ڈیسٹینی نمبر یا آپ کا لکی نمبر جو ہے وہ ایک آ جاتا ہے تو آپ کے لئے وہ سٹون جو سن سے تلق رکھتے ہیں کیونکہ ایک نمبر جو ہے وہ سن سے تلق رکھتا ہے تو سن سے تلق رکھنے والے سٹونز آپ کے لئے فائدہ مند ہوں گے اس کے علاوہ اگر آپ کا ڈیسٹنی نمبر یعنی قسمت کا نمبر یا آپ کا لکی نمبر جو ہے وہ دو آ جاتا ہے تو آپ کا اس کا تلق مون سے تلق رکھنے والے سٹونز جو ہیں وہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوں گے اگر تین آ جاتا ہے تو اس طرح سے جوپیٹر سے تلق رکھنے والے سٹونز آپ کے لئے فائدہ ہوں گے اگر چار آجاتا ہے تو اس کے مطابق آپ کے سٹونز اسی طرح پانچ آجاتا ہے چھے آجاتا ہے تو جو جو نمبر آگے بڑھتے جائیں گے تو سٹارز کے مطابق آپ کے جو جو تعلق رکھتا ہے اس کے مطابق آپ جو ہے وہ اپنے آپ سٹونز جو ہے اس کی سیلیکشن کر سکتے ہیں اس میں سب ایک مثال کے زور پر جیسے اب یہ آپ کا جو ہے نمبر سکس جو ہے وہ اس میں نکل رہا ہے لیسنی نمبر جو ہے وہ سکس آ رہا ہے فائیو آ رہا ہے سوری اب فائیو نمبر جو ہے یہ مرکری کا نمبر ہے اور اس میں جو ہے مرکری سے تعلق رکھنے والا جو سٹون ہے وہ آپ کا لکی سٹون ہوگا اب لکی سٹونز سب سے پہلے ہم یہ دیکھنے ہوں گے کہ مرکری سے تعلق رکھنے والے وہ کون سے سٹون ہے جو سیارہ مرکری اور نمبر فائیو سے تعلق رکھتے ہیں تو نمبر فائیو سے تعلق رکھنے والے سٹونز میں سب سے اہم جو سٹون ہے وہ گولڈ سٹون سب سے بہترین ہے آپ گولڈ سٹون جو ہے نمبر فائیو جن کی لکی نمبر ہے ان کی دیٹ آب برد کے مجموعے سے جو ان کا نمبر حاصل ہوا ہے جس کو ڈیسٹنی نمبر بھی کہتے ہیں لکی نمبر بھی کہتے ہیں قسمت نمبر بھی کہتے ہیں تو ان کا جو ہے اگر پانچ نمبر ہے قسمت کا نمبر ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ گولڈ سٹون جو ہے وہ بینیفیٹشل ہوگا تو یہ ایک مثال کے طور پر اسی طریقے سے اگر کسی کا نمبر ون نکل آتا ہے تو نمبر کے مطابق ہے وہ ان کے لیے سن جو ہے اس سے مطلقہ سٹونز پہنا فائدہ مند ہے اور اس سے مطلقہ جو بھی سٹونز ہے وہ آپ کو سوٹیبل ہوں گے تو اس دی طریقے سے باقی بھی جو ہے بارہ کے جو برجوں ہیں ان کے حوالے سے آپ جو ہے وہ اپنے بارہ برجوں اور ستاروں کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے لکی سٹون کا انتخاب جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو سکرین پہ اس وقت ہمارے نمبر دیئے گئے ہیں ویٹس ایپ نمبر بھی دیئے گئے اگر آپ اپنا لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک طریقہ کار سیدھا سا ہے کہ آپ اپنا نام والدہ کا نام تاریخ پیدائش اور اپنا جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں آپ کوئی کوئیسٹن آپ کے ذہن میں ہے تو وہ آپ جو ہے ہمیں ویٹس ایپ کر دیں اگر آپ کسی قسم کی مزید کوئی کنسلٹنسی چاہتے ہیں آپ کوئی ذاتی ذاتی استخارہ بنوانا چاہتے ہیں کسی مسئلہ کا حال جاننا چاہتے ہیں تو اس کے سلسلے میں بھی آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی لو تیار کروانا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں اپنے لکی سٹون کے مطلق کسی قسم کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے برد سٹون کے مطلق آپ کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے ہیلتھ سٹون کے متعلق کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے میری سٹون کے حوالے سے کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ہمارے نمبر سکرین پر دیئے کہ اس پر آپ ہمارے سے حرابتہ کر سکتے ہیں دعا گاؤں کے اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری آسانی کامیابیتہ فرمائے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تک کہ آنے والی ویڈیوز اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ